جی بالکل سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے جو ویزا توسی کی درخواست تھی برطانوی ہوم آفیس کو جو ارسال کی گئی اس کے حوالے سے جو پاکستان سے خبر آئی کہ اس کو ریفیوز کر دیا گیا ہوم آفیس کی جانب سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید اب چند دنوں بعد برطانوی حکومت برطانیہ سے بے دخل کر دے گی سابق وزیراعظم کو ایک پروسیجر ہوتا ہے ایک نارمل پروسیجر ہے جب آپ برطانیہ میں قیام پذیر ہوتے ہیں تو ہر ایک عرصے کے بعد آپ کو دوبارہ ہوم آفیس سے رابطہ کر کے اپنا جو ویزا ہے اس میں ایکسٹنشن کے لیے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے تو وہ جو درخواست تھی میاں نواز شریف کی ایکسٹنشن کی اس کو ہوم آفیس نے چند اعتراضات لگا کر واپس بھیج دیا اس کو ریفیوز کر دیا اب جو وکلا ہیں میاں نواز شریف کے وہ جو اعتراضات ہوم آفیس کی جانب سے لگائے گے ان کا جواب تیار کر کے واپس بھیجیں گے اور یہ این ممکن ہے کہ اس کو ری کنسیڈر کیا جائے اپیل کا حق ہے ان کے پاس اور جو موجودہ سرکمستانسز ہیں کوویٹ کو لے کر اور جو باقی جو ڈلیئ تھا کیسز کو ان کو سامنے رکھا جائے تو سال ڈیرھ سال سے زیادہ کا عرصہ اس اپیل کے پروسیس میں ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے جو بیٹے ہیں وہ بریٹش نیشنل ہیں میاں نواز شریف کی ایج کو اگر مد نظر رکھا جائے تو وہ ستر سال سے زیادہ ان کی ایج ہے تو برطانیہ میں جو قیام پذیر افراد ہوتے ہیں جو بریٹش نیشنل ہوتے ہیں ان کا یہ پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو بزرگ والدین ہیں ان کے ویزے کی اپلیکیشن اوپ آفیس کو ارسال کر سکیں دیکھا جاتا ہے کہ ان کے سرکمسٹانسز کی ہیں جو فائنانشل سرکمسٹانسز ہیں ان کو بھی جو گھر کا معاملہ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا جس شرط کے حوال سے ویزے اپلائی کیا جا رہا ہے کیا اس کو رکھنے کا سکت ہے ان افراد میں جو ویزے اپلائی کر رہے ہیں تو یہ سارے معاملات کو اگر سامنے رکھا جائے تو کئی آپشنز موجود ہیں شریف کاندان کے پاس یا نواز شریف کے پاس کہ یہ جو ایکسٹینشن کی جو اپنیکیشن تھی جو ہوم آفیس کی جانب سے ریفیوز کی گئی اس کے اعتراضات کا نہ صرف جواب دے سکے بلکہ کسی اور کیٹیگری میں ویزے اپلائی کر کے یہاں اپنے قیام کو توسیح دی جا سکے تو مختلف قبریں ہیں ایک نارمل پروسیجر ہے کیونکہ پاکستان کا جو سیاسی پسے منظر ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی خبر کو بہت بڑا چڑھا کر سنسلی خیز بنا کر پیش کیا جاتا ہے ہم لوگ جو برطانیہ میں قیام پذیر ہیں اس سارے پروسیس سے گزرے ہیں جو امیگریشن کا پروسیس ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ ایک سیولائز کنٹری ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ویزے اپلائی کرنے والا کون ہے کیا وہ سابق وزیر آزم ہے میں ہوں یا کوئی ایکس وائی زی کوئی انسان بھی جب ویزے اپلائی کرتا ہے تو اگر وہ کسی جگہ اس سے کوئی گول چک ہو جائے قانونی امور میں کوئی اوپر نیچے معاملہ ہو جائے تو ہوم آفیس اتراز لگا کے وہ اپلیکیشن ریفیوز کر دیتے ہیں اب آگے وکلا کا معاملہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ ان اترازات کا جواب دیں گے ہوم آفیس کو اور یہ این ممکن ہے کہ اپیل میں جا کر میاں نواز شریف کی جو ایکسٹینشن کی اپلیکیشن تھی جو ریفیوز ہوئی ہے وہ دوبارہ ان کو ویزا دے دیا جائے بہت شکریہ